قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان بڑی قیمتی شئے ہے اگر ایمان نہیں ہے تو انسان کتنے بھی عامال کر لے اس کو اس عمل کا کوئی صلح نہیں ملے گا اس کو اس عمل کا کوئی عجل نہیں ملے گا اگر ایمان نبی کا بیٹا کہنانے والا اس کے پاس بھی نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ اس کا ٹھگانہ بھی جانم ہے جیسا کہ نو علیہ السلام کے بیٹے کے مطالق بیان کیا گیا ہے بلکہ اس کے مطالق تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے نو اب یہ تیرا بیٹا ہی نہ رہا اب یہ تیری آل سے نہ رہا تو ایمان کتنی قیمتی چیز کا نام ہے کہ ایمان ہو اور پھر اللہ نہ کرے ایمان کے ساتھ اس کے پاس کوئی عمل نہ ہو تو ابھی اس کے جنت میں جانے کی امید کی جا سکتی ہے نسان کے طور پر کسی بندے نے پوری زندگی کفر اور شرک میں گزاری اور جانے سے ایک منٹ پہلے آنکھ بند ہونے سے ایک منٹ پہلے اللہ نے اس کو ایمان کی دولت اتا کر دی اور وہ دنیا سے ایمان پر گیا تو اس کے مطالق یہ امید کی جائے گی کہ انشاءاللہ اللہ اسے جنت اتا کرمائے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان کتنی قیمتی چیز ہے ایمان وہ ہے جو زمین سے اٹھا کر انسان کو عرش کی راہ کا مسافر بنا دیتا ہے ایمان وہ چیز ہے کہ انسان جو رضائل کے اندر گرفتار تھا جب ایمان نصیب ہوتا ہے تو فرشتے بھی اس پر رشک کرتے نظر آتے ہیں بلکہ ایمان کی دنیا پر عام فرشتوں سے عام مسلمان کو اللہ تبارک بتانا فرق جو فضیلت اتا فرماتا ہے عام فرشتوں سے عام مسلمان مومنین متقی پریزگار مومنین عام فرشتوں سے افزل ہیں ہماری عقیدے کی کتابوں میں یہ بات پڑھائی جاتی ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایمان وہ ہے جو انسان کو امامت عطا کرتا ہے ایمان وہ ہے جو انسان کو قیادت عطا کرتا ہے ایمان وہ ہے جو انسان کو قوموں کی زیادت عطا کرتا ہے ہاں ہاں ایمان وہ ہے کہ ناکامیوں کو کامیابیوں میں تبدیل کر دیتا ہے ایمان وہ ہے جو انسان کو ہمیشہ سرخ رو کرتا ہے ایمان وہ ہے جو انسان کو گربت کی چکی سے نکال کر مالوں دولت کی سبز و بادوں کے اندر پہنچا دیتا ہے ایمان وہ ہے جس کی برکت سے دولت کنتی ہے ایمان وہ ہے جس کی برکت سے عزتیں ملتی ہے قرآن کہتا ہے ولی اللہ عزت ولی رسولی ولی المؤمنین ایمہ عزت تو اللہ کے لیے ہے عزت اس کے رسول کے لیے ہے اور عزت مومنین یا بھی ایمان والوں کے لیے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ اللہ ایمان وہ ہے اگر قوموں کو ایمان مل جائے تو قدرت کہتی ہے تم ہی کامیاب رہو گے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو یعنی اگر مومن ہو جاؤ تو ہر قوم تمہارے قدموں کے نیچے رہے گی تم سب کے اوپر رہو گے قومیں تمہارے پاک قسام قاسعیں گدائی لے کر کھڑی رہے گی تم لوگوں کو خیرات تقسیم کرتے رہو گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں ارے جس ایمان سے خدا ملتا ہے اس ایمان سے کیا نہیں مل سکتا کیا خدا سے بڑی بھی کوئی جاوخات ہے کیا خدا سے بڑی بھی کوئی چیز ہے جس ایمان کی برکت سے خدا ملتا ہے جس ایمان کی برکت سے جنر ملتی ہے جس ایمان کی برکت سے جب رب ہی مل گیا تو بچتا کیا ہے تو ایمان وہ ہے لیکن بات اتنی ہے پوری دنیا کے اندر پونے دو سو کروڑ مسلمان بستے ہیں کمو بیش پونے دو سو کروڑ مسلمان یعنی پونے دو علب مسلمان بستے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں پھر کیا بات ہے جب آپ مومن ہو جب آپ ایمان والے ہو تو پھر آپ جو ہے وہ چپل جودے سرنے واری قوموں سے ایڈوکیشن کے معاملے میں پیچھیں کیوں ہو جب آپ مومن ہو تو پھر آپ تب دبائے کیوں جا رہے ہو جب آپ مومن ہو تو آپ ستائی کیوں جا رہے ہو جب آپ مومن ہو تو آپ پر ظلم کیوں ہو رہا ہے جب آپ مومن ہو تو آپ تباہ کیوں کیے جا رہے ہو جب آپ مومن ہو تو آپ کی بچتی کو آگ کیوں لگ رہی ہے جب آپ مومن ہو تو آپ کی بیٹیوں کے ساتھ زنا بی جبر کیوں ہو رہا ہے جب آپ مومن ہو تو تلوار تمہاری ہی ہے اور سر بھی تمہارا ہے گویا کہ اللہ ہو اکبر ایک انسان کا قوم مشکل کا ہاتھ یہ ہو گیا ہاتھ بھی تمہارا اور تلوار بھی تمہاری اور سر بھی تمہارا چاند دینے والا بھی تمہارا چاند دینے والا بھی تمہارا اگر تم مومن ہو تو تمہاری مسجدیں کیوں شہید کی جا رہی ہیں اگر تم مومن ہو تمہاری املاک پر قبضہ کیوں کیا جا رہا ہے اگر تم مومن ہو تمہاری جائداد سب سے کیوں کی جا رہی ہے اگر تم مومن ہو تم خوفزدہ کیوں ہو اگر تم مومن ہو شکست و کردہ کیوں ہو اگر تم مومن ہو زلت کی پستیوں میں کیوں ہو اگر تم مومن ہو گربت کی چکیوں میں کیوں ہو اگر تم مومن ہو زلیل کرسوا کیوں کیا جا رہے ہو بتا چلا قرآن ایک طرف کہتا ہے وَأَن تُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُومِنِينَ تم ہی کامیاب رہو گے تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہے مومن ہو کر بھی سر بلندی کیوں نہیں مومن ہو کر بھی عروج کیوں نہیں مومن ہو کر بھی وقال کیوں نہیں مومن ہو کر بھی زندگیں کیوں ہیں وہ پتا چلا قرآن مقدس کبھی غلط نہیں کہہ سکتا قرآن کا ایک ایک لفظ دفظ صحیح ہے ایک ایک حرف حرف صحیح ہے ایک ایک نکتہ نکتہ صحیح ہے قرآن کبھی غلط نہیں کہہ سکتا اس سے پتا چلا قرآن کہتا ہے اگر مومن ہو تو کامیاب ہو اگر ناکامی ہے تو ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہیں ایسا تو نہیں ہم مومن تو کہنا رہے ہیں کہیں معاذ اللہ مومن ہونے سے ہم نکل تو نہیں گئے ایمان کی سرحدوں سے باہر تو نہیں ہو گئے میرے قارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قارے دیوانوں دنیا کے اندر لاکھوں افراد انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہے صرف دنیا کا ایک مومن کامل پوری کائنات کے در انقلاب پاک کر سکتا ہے لیکن ضرورت ہے کہ وہ مومن ہو اب آئیے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں بات یہ کہی جاتی ہے میرے آقا نے فرمایا سنلو کمار آئی تمہونی او سنلی جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو ایسے نماز پڑھو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سیکھا اور تم اپنی طریقہ کے مطابق نماز پڑھتے رہے جیسے مثال کے طور پر رسول پاک نے دو سجدے کیے اگر کوئی سرفیرہ یہ سوچے کہ اللہ کو سجدے بڑے پسند ہیں قرآن کہتا ہے سجدے کرو اور اللہ کے قریب ہو جاؤ تو سجدے اللہ کو بڑے پسند ہیں تو چلو دو کی بجائے تین کرلیں چار کرلیں ایک رنکت میں جب سجدے ہی خدا کو پسند ہیں تو پھر سجدے تین ہونے چاہیے سجدے چار ہونے چاہیے حضور نے تو دو کیے لیکن ہم چار کرلیں ہم پانچ کرلیں تو اب بتائیں وہ نماز نماز نہ رہ جائے گی بلکہ وہ نمازifiques پہنک کر مارتی جائے گی اس لیے کہ خدا کو وہ نماز نہیں چاہیے جو محبوب نے نہ پڑی ہو خدا کو وہ نماز چاہیے جو محبوب نے پڑی ہو اسے سجدوں سے مطلب نہیں ہے اسے محبوب کی عدائے سے وہ محبوب کی اداوں کو چاہتا ہے تیری صیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے تیری ہر ہر ادا پیارے دلیلِ بے مثالی ہے نماز سکھانا ہوا نماز سکھانا ہوا تو خدا نے رسول کو بھیجا وزو سکھانا ہوا تو خدا نے رسول کو بھیجا زکاة دینے کا شعور دینا ہوا خدا نے رسول کو بھیجا روزہ رکھنے کا طریقہ بتانا ہوا خدا نے رسول کو بھیجا لیکن سنو سنو اگر نبی کے طریقے سے ہٹ کر نماز پڑھو گے وہ نماز نہیں ہوگی حضورﷺ کے طریقے سے ہٹ کر روزہ رکھو گے وہ روزہ نہیں ہوگا اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف زکاة دوگے زکاة نہیں ہوگی بنا چلا بغیر سیکھے نماز پڑھی تو نماز نہ ہوئی بغیر سیکھے جو ہے وہ روزہ رکھا تو روزہ نہ ہوا اپنی طبیعت نہیں چلے گی اللہ کا قانون چلے گا بلا تمثیر جیسے عامال میں سیکھنا ضروری ہے تو جو عامال کی بنیاد جسے ایمان کہتے ہیں اپنی طبیعت سے ایمان لاؤگے تو ایمان قابلے قبول نہیں ہوگا بلکہ ایمان لانے کا طریقہ قدرت نے سکھایا ہے ایمان لانے کا صلیقہ قرآن نے سکھایا ہے جب تک کہ اس کے مطابق ایمان نہیں لاؤگے تو اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے کہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں زبان سے کہہ لیا لا ایلا تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کلمہ کے تقاضے پورے نہ کیے جائیں ورنہ یوں تو ہیسائی بھی محاذ اللہ عربی کے اس چھوٹے سے بزائی چھوٹے سے کلمہ کو پڑھ سکتا ہے کوئی یہودی بھی پڑھ سکتا ہے لیکن کلمہ کے ساتھ کلمہ کے تقاضے ہیں کلمہ کے تقاضے پورے کرنے ہوں گے تو اب بتائیں ہم اپنی طبیعت سے ایمان لائے ہیں تو وہ طبیعت والا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا ایمان وہ قابل قبول ہوگا جو مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن لے کر کے آئے ہیں قرآن جو طریقہ ایمان لانے کا بتاتا ہے ہم نے سب سیکھا بائی چلانا سیکھا سائطن چلانا سیکھا کمپیوٹر چلانا سیکھا نماز پڑھنا بھی سیکھ لیا لیکن کیا کبھی ہم ایمان لانا بھی سیکھیں ایمان کیسے لائیں ایمان قابل قبول کس کا ہے کونے دو سو قرون لوگ نہیں بلکہ پوری دنیا قلبہ پڑھ لے اللہ قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک قرآن کے قانون کے مطابق ایمان ملاو ایمان کیسے لائیں اور جس دن مسلمان قرآن کے قانون کے مطابق ایمان لے آئے اس دن مسلمانوں کے لئے ترقی کا دن ہوگا وہ دن مسلمانوں کے لئے کامیابی کا دن ہوگا وہ دن مسلمانوں کے لئے عروج کا دن ہوگا وہ دن مسلمانوں کے لئے سربلندی کا دن ہوگا کوئی تم پہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ ظالم تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے ستانے والے تم سے پیار کرنے کے لئے مجبور ہو جائیں گے مسئلہ تو یہی ہے کہ مسلمان ایمان لانے کا طریقہ نہیں جانتا اللہ ماشاء جس دن تم اس طریقے سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا طریقہ قرآن نے بیان کیا ہے اس دن تمہاری غربت کا آخری دن ہوگا پھر تم غریب نہیں رہو گے جس ایمان نے عرب کے سہرہ نشینوں کو کیسر و کسرہ کا تاجدار منایا تھا کیا وہ ایمان ہمیں دولت نہیں عطا کر سکتا دولت کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے لئے صرف ایمان کی ضرورت ہے سیادت و امامت و قیادت ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف ایمان لے آئیں کعبے کی حفاظت ہمارے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر ایمان لے آئیں مسکدوں کا تحفظ ہمارے لئے کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ایمان لے آئیں ہتیاروں کی اتنی طاقت نہیں ہوتی جتنی طاقت ایمان کی ہوتی ہے ہم ہتیاروں پر نہیں اگر ایمان ہے تو اللہ پہ وہ بھروسہ کرتے ہیں کہ جب غوری کی فوج شکست کھاکے جاتی ہے تو وہ مضبوط ایمان والا اکیلہ آتا ہے اور دنیا کو ایمان عطا کر دیتا ہے اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں کتابوں سے چراغ نہیں جلتے چراغ سے چراغ جلتے ہیں کتابیں انقلاب پیدا نہیں کر سکتی درد مندر انقلاب پیدا کرتے ہیں اگر صرف کتابیں انقلاب پیدا کرتی تو فید کتابی لوگوں کے لئے کافی ہوتی مگر اللہ اکمر کتابوں کے ساتھ ان کتابوں کے پیدا کو پہنچانے والا درد مندر جائیے غوری تلوار لے کر کیایا اس لیے کہ تلواروں سے سر تو کٹ سکتے ہیں چراغ روشن نہیں ہو سکتے اور مہین الدین عشق مستقا والا دل روشن لے کر کیایا دل کے برکت سے چراغ سے چراغ نیو روشن ہوئے انہوں نے رب پہ لاک چراغ روشن کیے آج لاک و چراغ عشق مصطفیٰ کے روشن ہے اے تبیل چراغوں کے لئے چراغ 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 عشق عمال سنت عمال سنت